ہری پور جی وکری شانے ہری پور میں ترقی کا سفر تیزی سے جاری یوسف عیوب خان اور اکبر عیوب خان نے ہری پور میں کروڑوں کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا پنیا سے لے کر سرائے سالے تک ایک ہی روز میں کروڑوں روپے کے پانچ میگا پروجیکٹ کے سنگ بنیاد فوکیش اولیج یونیورسٹی منگ میں میڈیکل ڈینٹر اور نرسنگ کالیج کی کلاسز اور پانچ سو بستر پر مشتمل اسپتال اکتوبر کے مہینے میں شروع کر دی جائے گی بگڑا درشیل کے مقام پر تین ارب روپے کے فانڈز سے ہری پور میں پہلے کینڈ کالیج کی تمیر کے لیے گیارہ سو کنال زمین کے لیے سیکشن فور لگا دیا گیا ہے ڈی ایچ کیو اسپتال ہری پور کو ایک گریڈ کا درجہ ملنے کے بعد وومن ہن چیلڈر اسپتال کو ملا کر ایم ٹی آئی قرار دلوائے جائے گا ان آر ٹی سی کو ٹی آئی پی کو اپنے زیر انتظام کر لیا ہے جہاں ہائی ٹکنالوجی کی چیزیں ڈرانز موبائل فان اور نئی ٹکنالوجی کی اشیاء تیار کی جائیں گی ناظرین ہری پور صوبہ خیبر پختوبہ کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا زلہ بن چکا ہے جہاں اربون پی کے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ مکمل کیے گئے ہیں سابق وزیر بلدیات یوسف عیوب خان اور ان پی اے اکبر عیوب خان کی کوششوں سے ہری پور میں زراد کی ترقی کے لیے پنیا میں ایک وسیع و عریض ارازی پر سیٹ فارم کی تمیر کے لیے دو کروڑ بتیس لاکھ کے فنڈز حاصل کیے گئے پنیا میں ایک بہت بڑا سیٹ فارم تمیر کیا جائے گا جس میں اڑائی سو ٹن گندم کا تخم زخیرہ کیا جا سکے گا اس کے علاوہ کسانوں کو پچیس سولر ٹیوب بھی فرام کیا جائیں گے جو ایسے علاقوں میں فصلوں کے لیے پانی فرام کریں گے جہاں بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے ام پی اے اکبر عیوب خان نے گورنمیٹ کالیج آف مینجمنٹ سائنسز ہری پور گورنمیٹ گرلز پوسٹ گریجویٹ کالیج ہری پور اور گورنمیٹ گرلز ڈگری کالیج سرائے سالے میں اٹھارہ کروڑ چالیس لاکھ روپے کے فنڈز سے بی ایس بلاک کی تعمیر کے کام کا بھی سنگے بنیاد رکھا ام پی اے اکبر عیوب خان نے پچاس لاکھ کے خطیر فنڈز سے ملکیار روڈ کی بیوٹیفیکیشن اور بحالی کے کام کا بھی سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر وائیس اف ہزارہ سے خصوصی باتچیت کے دوران ام پی اے اکبر عیوب خان کا کہنا تھا کہ ہم ابھی اس وقت گرلز ڈگری کالیج سرائے سالے میں موجود ہیں اللہ کے فضل سے آج ہم نے یہاں ساڑھے چھے کروڑ پی کی لاغت سے بچیوں کے لیے نیا بی ایس بلوک کا آج ہم نے سنگے بنیاد رکھا ہے اسی طریقے سے گرلز ڈگری کالیج نمبر ون میں ہم نے بی ایس بلوک کا سنگے بنیاد رکھا ہے اسی طرح کامرس کالیج ہری پور میں بھی ہم نے بی ایس بلوک کا سنگے بنیاد رکھا ہے اس کے علاوہ تمام جتنے بھی کالیجز ہیں ہری پور میں ان سب میں تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ روپیہ مینٹنینس رپیر کے لیے بھی گورنمنٹ کی طرف سے فرام کیا گیا ہے اگری کچھ دنوں میں میں ان شاء اللہ ان کا بھی افتتا کروں گا اسی طرح گرلز کالیج خان پور میں بھی بی ایس بلوک کا منظوری ہوگی اس کا بہت جلد ارشد یوب صاحب ان شاء اللہ افتتا کریں گے ہمارا بوئیس ڈگری کالیج سرائح سالہ کا تیار ہو گیا تقریباً چاریس کرو روپیہ کی لاغت سے بہت جلد ان شاء اللہ وزیراعالہ محمود خان صاحب خود آئیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ان شاء اللہ تعالی اس کی اوپننگ کریں گے اور یہ تمام جتنا بھی علاقہ ہے ہمارا سرائح سالہ سے ہری پور شہر سے اوپر اوپر والا علاقہ جس کو ہم کنڈی کہتے ہیں یہ تمام کا تمام علاقہ ان شاء اللہ اس سے ہمارے بچے مستفید ہوں گے ہمارے بچوں کو ادھر سوات چوک اور اس طرف کالیج کے لیے نہیں جانا پڑے گا پورے شہر میں سے گزر کے وہ تمام اپنی ان کو جتنی سا علیات ہیں کالیج کی ان شاء اللہ سرائح سالہ کے اندر ان کو ان شاء اللہ نزدیک ترین جگہ پہ ان شاء اللہ ملیں گی اور اسی کے ساتھ جو خوشخبری ہے ہری پور کے لیے کہ ان شاء اللہ تعالی اللہ کے حکم سے فوکے شولے ایروورسٹی منگ میں اکتوبر کے مہینے میں ان شاء اللہ ہم میڈیکل کالیج کی کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں ان شاء اللہ تعالی میڈیکل کالیج ڈینٹل کالیج اور نرسنگ کالیج جس کا منظوری اس بجٹ میں ہو جائے گی اور اس کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی اور ساتھ ہی پہلا ہری پور کا کڈیٹ کالیج جس کا فیز ون تین عرب روپے کا ہے اس کے لیے زمین کا سیکشن فور کے لیے کل ڈی سی صاحب کو ڈی سی صاحب نے اکامات جاری کر دی ہیں بگڑا درشیل کے مقام پہ یارہ سو کنال زمین اس کے لیے ہم لے رہے ہیں وہ پہلا کڈیٹ کالیج ہری پور کا ہوگا ان شاء اللہ تعالی ان تمام اقدمات کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیوں کو جو فورسز میں جانا چاہتے ہیں جو بچیاں ڈاکٹرز بننا چاہتی ہیں بچے ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں ان کو اپنے شہر سے باہر نہیں جانا پڑے گا خصوصی طور پر بچیوں کے لیے ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے بچیوں کو دور بھیجنے کی اخراجات ہوتے ہیں یہ ایک بہترین فسیلٹی انشاءاللہ ہری پور کے شہر کے اندر ہم ان کو پروائیڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ڈی ایش کیو ہسپٹل ہے جس کو اے گریٹ کر دیا گیا ہے اور جو ہمارا مدر چلن ہسپٹل ہے ان کو ملا کر انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ایم ٹی آئی ڈیکلیئر کر رہے ہیں جو اس میڈیکل کالیج کے ساتھ افیلیئٹڈ ہوگا اور ایونچولی ایک فائف انڈرڈ بیٹ کا ہسپٹل فوکش شولے میں جو یہ کالیج بھی انشاءاللہ آگا خان میڈیکل کالیج کے سٹینڈڈ کا ہوگا میڈیکل کالیج اور وہ ہسپتال بھی انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈڈ کی ایک اور ہسپتال انشاءاللہ فوکش شولے کے ایریا کے اندر ہی انشاءاللہ ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دو ٹکنالوجی زونز کے لائسنس میں ٹوٹل چار ایشیو ہیں دو ہریپور کو ملے ہیں ان کے اوپر بھی کام تیزی سے جاری ہے این آٹی سی نے ہینڈ آور کر لی ہے ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان وہاں بھی ہائٹ ٹکنالوجی این آٹی سی آپ جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان آرمی کا ادار ہے وہاں ہائٹ ٹکنالوجی کی چیزیں ڈرونز موبائلز اور مختلف قسم کی چیزیں وہاں بنے گی اور انشاءاللہ ان تمام اقتماعات کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ ٹکنالوجی زونز کی وجہ سے ہماری آئی ٹی لیٹرٹ بچوں کو انشاءاللہ روزگار ہریپور میں مہیا ہوگا جڑے زمیدارہ دے مسئلے ہیں انہاں حال کرانے دی کوشش کر دینے ایرگیشن دی مدویچ خوش قسمتی یہ ہوئی ہے کہ چند ماہ پہلے جڑی وزارت ہوئی ہے وہ بھی ارشد یوک کو لے اور پیشلے پانچھے مینیاں تو کافی کافی وڈے پروجیکٹس ہریپورہ ستے سانچین ہوئی ہے انہاں ڈیرگیشن دی پارٹ بونٹی جڑا ڈائیورجن ہوں دی یہ پانی یہ دیس رہ سالہ تھا جڑا رنگیلا چینل چاند ہے اور سارے گراہوں میں پانی لگتا ہے سب تو وڈا مسئلہ ہوتے ہیں کہ وہ کچھا بانیا سال منظور ہوگی یہ تاکہ فوریور کم از کم پانی لگتا وہ کٹاؤ نہ اسی یا کوئی سلاح بانے دی شکل نہ لو اسی طرح رنگیلا چینل چینل دستے اکبر عیوب نے آپڑے الکیوچ اسے چھوی میرے خالے کوئی چار پانچ کروڑ اور تقریباً ٹوٹل ری ویمپنگ اسی پہ کرنے ہاں پتہ نہیں کتنے پیسے لگ دینے لیکن کروڑا بھی ٹوٹل جڑا پیسے چینلز ہاں صحیح کرنے ہاں لینے وہ تقریباً تری کروڑ ہے میں صرف رنگیلا چینلز دی ری ویمپنگ دی گال کروڑا تقریباً پنجی آگمنٹیشن آگمنٹیشن دے ٹوئے لاغتے نے آگمنٹیشن دا متبہ ہوندہ ہے کہ نہران دے آخری گناہ جڑے ہوندے نے اسے امومن پانی نہیں ملدہ اسندی حکومت دی پالسی ہے کہ نہران دی زمین ہوتے ہی ٹوئے لاغتے ہو جڑا تقریباً سٹھ لاک روپاہ ہے اس دی لاغت آن دی ہے اور نہران ویچ پانی سٹھو تاں کے ذمہ دا رہاں پانییں دی کسی قسم دی قلت نہ ہوئے اس دنیاں کمال ہیں اسی طرح ایسا لاک کے ویچ جتے جتے گراہ آنے اور رنگیلا چینل دا پانی نہیں ملدہ پیا اسی ہوتے اے آگمنٹیشن دے ٹوئے لاغ کے دیسا انشاءاللہ اس دو علاوہ تقریباً میرا خالق کو پنجی یا تری ٹیوئل اسی پہ سولر دے پہ دینی ہے وہ تقریباً اس لاغت ہے کروڑ روپاہ پی آن دی ہے اور جڑی بارانی رکب ہے بارانی رکب ہے اور جتے زمیدار یہ جتے زمیدار ہو میرے جاتے زمیدار نہ ہوئے نا جڑا اپنی پٹیاں پائن پائن سال دیکھتے ہی نہیں جڑا دلچسپی گندہ ہوئے اور ازار پندرہ سو کنال اُتھے ہوئے اُتھے اسی کروڑ کروڑ روپاہ دا سو یا پینتی لکسوں نے کہ کروڑ روپاہ لاغتان دی ہے تاں کے جتے بارانی ہے جن جو ان تسان دیکھیا اسی بلکل تسان دے پڑوس تھے سرائی گدائی لگیا ہے سرائی گدائی لگیا ہے موڑا ملیے لگیا ہے ان چمہ پینڈ لگنے ہیں لگنے ہیں مطلب ہے جو اسی پہ کرنے ہیں ڈنگی تھے کوئی علاقے رہ گیا ہے جتے بارانی ہیں اُتھے پیدے میں اور علاقے ہیں جو پیدے میں تک جتے جتے تسان دلچسپی ہوئے تسی ضرور اسان سالو جیڑی مدد ہوئی انشاءاللہ اسی پر سان گلے ہوئے آج تو چالی پنجاس سال پہلے اس پورے زلے دا ذریعہ معاش صرف اور صرف ذمہ داری ہے اس طلابہ اور کوئی نہیں ہے نہ یہ تھے کوئی فیکٹریہ ہی ہے نہ اور کوئی ذریعہ معاشی ہے ایہی ہے اور کوئی ذمہ دار ہو سی اس نے پتری ہو پچھو ہاں بھائی برخوردار کیے کام پیا کرنا ہے تو اکسی بس ہی فارق بٹھا تھا اور پھر پوچھو یار فارق دا مطلب چھوٹی موٹی ذمہ داری لوگ محسوس انجو کرتے نہیں کہ انجو کوئی بھو بھری گالے کے ذمہ دار علاقے اس کو نو زیادہ اچھی آقا لال دی روزی دی دنیا چھو اور کوئی ہوئی نہیں اگتی اور صحیح طرح ذمہ داری سمجھ آوے آندھی ہووے اور پانی ہووے دا کنال رکوے اللہ آدمی نہیں ہو ساں نوکری کرنے دی ضرورت نہیں پہن دی اگر وہ صحیح سمجھ دا ہے ذمہ داری اور اُتھے ہی رول آندہ ہے اس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دا ڈاکٹر سراب صاحب بیٹھے دینے لائف سٹاک اس سارا کنیکٹڈ ہے نا لائف سٹاک ہو گیا مال مویشی ہو گیا ذمہ داری ہے سارا انہوں کو جتنا فائدہ جتنا لیٹس ٹیکنالوجی جتنی انفرمیشن کہنک دیو کہ بیٹھے دیں نہیں اسی کمیاس تے پیل کرو جلو سمجھو جتے رکاوٹ ہوئے اسان سالو اسی 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 بیٹھے دیں ہیں فضلی تو گنکی شامیتہ موسیقی